رحمان الرحیم کریں گے اس سے پیچھے آپ قرآن پاک کا اگر متعلق کریں تو ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر چکے اور انہیں فقراء کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اب یہ ادھر ادھر پھر کے کما نہیں سکتے ہیں اور ان کے پاس معیشت کے حصول معیشت کے ذرائع نہیں ہیں لہٰذا ان کی شان فقر کا بیان ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو مخیر حضرات ہیں اہل مال ہیں انہیں متوجہ کیا گیا ہے ان کی خدمت کی طرف اور ان کی نشانی کیا بتائی گئی فرمایا لا يسألون الناس الہافا یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ جہاں سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں سیدنا امیر المومنین خلیفہ الرسول بلافصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اترنے والی یہ آیت کریمہ جس کے اندر چھپا کر دکھا کر اور دن میں اور رات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو سراہا گیا اور اس پر بشارت سنائی گئی ہے کہ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان سخات و وحثی مشہور و معروف ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی مال سے اپنے مال سے اور اپنی خدمت سے ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی اور نے احسان نہیں کیے ہیں سب سے بڑھ کے جس نے خدمت کی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے دس ہزار درہم دن میں دس ہزار درہم رات میں دس ہزار درہم علانیہ اور دس ہزار درہم چھپا کر جب اللہ کی راہ میں دیئے تو چالیس ہزار درہم ہو گئے اور اس کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ اللہزین ینفکون اموالہم باللیل رات کو دینے والے والنہار دن کو دینے والے سرن چھپا کر دینے والے اور علانیہ ظاہر طور پر دینے والے فلاہم عجرم اندر ربہم بلا خوفن علیہم ولاہم یحزنون اس میں سارے پہلو بیان ہو گئے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے جب فرض معاملہ ہو تو دکھا کر کرے اور جب نفل کا معاملہ ہو تو چھپا کر کرے سبحان اللہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی مختصر انداز سے اس کو اسی طرح سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ مفسرین نے اہل علم نے اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا وہ طریق بھی بتا دیا کہ اسلام میں دونوں کی اجازت ہے آپ چھپا کر بھی دیں اور اعلانیہ بھی دیں اب کیا ہے چھپا کر اس لیے دیں کہ ریانہ ہو جائے اور دکھا کر اس لیے دیں کہ کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے تو دونوں صورتوں میں حسن نیت کو دیکھا جاتا ہے اور دوسری تقسیم یہ ہے کہ جب فرض زکاة دے رہے ہوں تو اعلانیہ دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جیسے نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے فرض نماز اور جب نفل پڑھنے ہوں تو چھپا کے پڑھئے وہاں اعلان نہ کیجئے وہاں پبلسٹی اور اشتہار مت چھپئے کہ ہم نفل نماز پڑھنے لگیں کیونکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے نفل عبادت میں اخفاء افضل ہے اور نفل نماز جو عبادت ہو رہی ہے اس کے اندر چھپا کر افضل ہے اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس شخص کو ارشب اللہ کا سایہ نصیب ہوگا ان ساتھ لوگوں میں وہ بھی شامل ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی راہ میں یوں خرچ کیا کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی اس کو پریفر کیا گیا اس کی فضیلت بیان کی گیا اسی طرح وہ لوگ جو سود خور ہیں سود کھانے لگ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں قرآن نے بڑی شدت سے مضمت کی ہے سود کی اور فرمایا وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دنی سال میں کھڑے ہوں گے کہ جیسے آسیب زدہ ہوں اور مخبوط الحواس ہوں جیسے شیطان نے انہیں جکڑا ہوا گویا ان کی ظاہری حیعت و حالت بھی کرہت پر مبنی ہوگی اور لوگ ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے ان کے باطنی حال کو قرآن نے یہاں ظاہر کر کے دکھا دیا کہ اوپر سے خواہ وہ کتنی چمک دمک رہے ہوں اور ان کی ٹیپ ٹاپ ہو اصل میں اندر سے ان کا یہ حال ہو گیا ہوتا ہے وہ گل سڑ گئے ہوتے ہیں باطنی طور پر اور روحانی طور پر کیونکہ سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے ہماری شریعت نے اور تجارت کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اور اس میں برکت فرمائی گئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے دس حصے ہیں اس میں سے نو حصے اللہ نے تجارت میں رکھت سبحان اللہ بار اور تجارت میں اتنی برکت ہے لیکن سود سے بچنا ہے اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ جو سود خور لوگ ہیں ان کو یہ حکم بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف آ جاؤ اور توبہ کر لو تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے کیا جو ہے وہ معاف ہو جائے گا اگر سچے دل سے توبہ کر لے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جو سود کا لین دین تھا سارے کا سارا اس کو صاف کرنا ہوگا اسے کلیر کرنا ہوگا اور آئندہ اس سے بچنا ہوگا آقا کریم علیہ السلام نے خود خطبہ حجت الودا کے اندر اپنے خاندان سے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو معاملات تھے سود کے وہ اعلان کر کے ختم فرمائے تھے کہ آج سے جاہلیت کی یہ ساری رسمیں ہمارے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں تمام تر جاہلیت اور اس سے متلک امور جو ہیں ان کی نفی فرما دی اور ان کو منع کر دیا آئمہ نے لکھا ہے کہ اگر سود کو کوئی گناہ سمجھ کر کرے تو گناہگار ہوگا لیکن اگر سود کو جائز اور حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے دائرہ ایمان سے خارج ہوگا کیونکہ یہ قرآن کی نس کا انکار ہے اس لیے یہ بہت باریک فرق ہے کہ جب آپ گناہ کر رہے ہیں تو گناہ کو گناہ سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے اسے جائز سمجھ کے کیا تو اب آپ گناہگار نہیں ہیں بلکہ ایمان سے مازاللہ مازاللہ سممہ مازاللہ ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ بہت باریک چیز ہے اسے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر آخری آیات خواتیم سورت البکرہ فرمایا یہ وہ آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر فنسرنالالکوم القافرین تک یہ دعا کی میراج ہیں فرمایا جس شخص نے رات سونے سے پہلے یہ دو آیات تلاوت کر لیں تو پوری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ صرف دو آیات خواتیم سورت البکرہ کیونکہ یہ تحفہ میراج ہے یہ میراج کی رات خصوصی طور پر سور بکرہ میں بعد میں ایڈ کی گئی تھی آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ خاص عطا ہوا ہے اس لیے اس کو مستقل اپنا معمول بنانا اور خاص طور پر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لینا نہائیت باعث برکت ہے اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ جس گھر میں یہ آیات تلاوت کر لی جائیں اس دن اور رات کے لیے شیطان کا داخلہ اس گھر میں بند ہو جاتا ہے اور سہر اور جادو وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ مجرب ہے ناظرین مکرم سورہ البکرہ یہاں تکمیل پذیر ہے اور یہاں سنت ہے جب یہ دعا کی جائے وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو اس پر آمین کہا جائے جیسے ہم غیر المغضوبی علیہم وَلَدْضَالِينَ پر آمین کہتے ہیں ویسے ہی صحابہ اگرام کی یہ تعلیم و تربیت ہے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بھی الْفْلَامْ مِیم سے شروع ہونے والی سورہ مبارکہ ہے الْفْلَامْ مِیم آپ جانتے ہیں حروف مقتعات میں سے ہے اور اللہ لا الہ الا الہ والحی القیوم یہاں بھی وہی الفاظ تاکہ ہمیں اس کی شان اور عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کا معبود ہونا اور اس کے سوا کسی کا معبود نہ ہونا اور اس کا حی اور قیوم ہونا اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے یہ اللہ کی صفاتِ ذاتیہ میں سے ہے کہ حیات حقیقی معنی میں اسی کی ہے اور جہاں جہاں حیات ہے اس کی عطا سے ہے بے شک اور باقی جو اللہ کے سوا جو کوئی بھی معاصی واللہ ہے اس کا قیام مشروط ہے اور منحصر ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے قیوم ہونے پر اور پھر یہاں پر یہ بھی قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ لوگوں کے لئے کچھ چیزیں بہت ہی پرکشش بنا دی گئی ہیں آراستہ کر دی گئی ہیں ان میں زینت رکھ دی گئی ہے ان میں عورتیں بھی ہیں ان میں بیٹے بھی ہیں ان میں مال کے بڑے بڑے دھیر بھی ہیں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے گھوڑے بھی ہیں چپائے بھی ہیں فارم ہاؤسز بھی ہیں کھیتیاں بھی ہیں لیکن فرمایا یہ سب دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اللہ اللہ یعنی بتا دیا گیا کہ کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربکا ذل جلال وال اکرام یہ ہے تو فطری محبت لیکن متوجہ کر دیا قرآن نے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے دلوں میں یہ چیزیں رچ جائیں اور جو ان کا خالق و مالک ہے اس کی طرف سے تمہارا دھیان ہٹ جائے اصل میں حقیقت بتائی ہے ہمیں قرآن نے اس دنیا کی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور اس کے رشتوں کی کہ باہر صورت یہ فانی ہیں جتنے بھی تعلقات جتنے علائق اور جتنے رشتے اور جتنی بھی پرکشش چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں وقتی ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُمْ وَعَبْقَا حقیقی ٹھکانہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ٹھکانہ مومن کے لیے وہ جنت ہے اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وَاخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مسنا ہو جائے